السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوں کو سید دیں اللہ تعالیٰ آپ لوں کی تمام فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی ریوٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی تو صبح کا ٹائم ہے تقریباً صبح کے نو بچ چکے ہیں اور بچوں کو میں صبح سکول چھوڑ کے آ گیا تھا ابھی میں گھر پہنچا ہوں تھوڑی دن پہلے تو ابھی میں آپ کو فلاور دکھاتا ہوں جو بیلکنی میں میری وائف ستارہ نے لگایا ہوئے ہیں اور ڈیلی ان کی جو ہے وہ کیر کرتی رہتی ہے چلتے ہیں بیلکنی کی طرف سب سے پہلے یہ فلاور دیکھیں ما شاہ اللہ کتنا گروہ کر رہا ہے اور یہ روز فلا یہ دیکھیں اچھا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے روز اور یہ بھی روز ہے گلاب کا پھول اور یہ چمبے لی ہے اور یہ پتنی کیا ہے میرے خیال میں امرود کا پودا ناؤ چلو اس کو دیکھیں گے اور یہ بھی میرے خیال میں چمبے لی ہے اور یہ کرسمس ٹری اور یہ بھی کوئی پودا اس کا نام مجھے نہیں آتا اور یہ پام ہے چھوٹے والے اور یہ کتنا ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اب ان کی پلیٹس لانی ہے جو اس کے نیچے رکھنی ہے کچھ لائے تھے جو ان گملوں کے نیچے رکھی تھے اور کچھ یہ بتایا پڑی ہیں یہ جو ہے نا دوسرے گملوں کے نیچے رکھنی ہے تو بڑی پلیٹ میرے خیال میں ایک ہی ہے ایک ہی ہے تو یہ اس گملے کے نیچے رکھنی ہے تو باقی دو آج اور لائیں گے مزید اور یہ والے پودے بھی یہاں سے اٹھا کرنا ایک دو اور یہ تین یہ کہیں نیچے رکھنے ایسا والا ایک اور لانے جو یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو اس طرف موف کرنا ہے اور ہاں ایک کٹر بھی لانا ہے جو یہ پتے کٹنے والا ہوتا ہے نا تو اس سے نا اچھے طریقے سے یہ پتے جو ہے نا کٹ جاتے ہیں اگر ہم ہاتھ سے ایسے کریں گے نا تو یہ کافی خراب ہو جائے گا اور یہاں تک یہ نیچے چلا جائے گا اور دوسروں کو بھی یہ ڈسٹرب کرے گا اور دوسرے بھی اس کے ساتھ ہی آ جائیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کٹر لے آنگا تو کٹر سے اچھے طریقے سے کٹ جائیں گے یہ جو پتے ہیں اور اس ڈبی کا نا یہ بھلا فوارہ جو ہے نا یہ پتنی کہاں گم ہو گیا میرے کہ میں ساتھ لائے تھا یا پتنی نہیں لائے تھا تو دیکھتے ہیں اگر باہر سے اس کا فوارہ مل گیا تو پھر تو اچھی بات ہے پھر تو صحیح ہو جائے گا یہ جو گیلن ہے نا یہ کافی پرانا لیا ہوا ہے بہت پرانا ہے اور اس کا فوارہ گم ہو گیا ہے یا پتنی سامان کے اندر آیا ہے کہاں ہے چلو باہر سے نرسری سے پتہ کر لیں گے ایسے مل جاتا ہے ایکس یعنی کہ بغیر ڈبے کے تو پھر ہم یہ لے لیں گے یہ آپ کو اپر لے چھتا ہوں چھت پر جہاں میں نے ابھی وہ گریل لگانے والے آیا تھے جو دیوار کے اندر انہیں گریل لگانے تھی جالی لگانے تھی تو وہ آیا تھے تو ان سے نا میں نے پہمیش کرا لی چھت کے اوپر تو پرندوں کا جو گیش ہے نا وہ بنوانا ہے میں نے ابھی میں چھت پر آ گیا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھت ہے اور اس طرف بھی سپیس ہے اس طرف بھی بنا سکتے تھے اور اس طرف بھی اس طرف بھی بنا سکتے تھے اس جگہ پر پر یہاں کیا ہے کہ اس ہی لگے ہوئے ان کے گرمیش اتنا زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہاں پر وہ ڈور ہے اور یہ بھی انڈور کے سینٹر میں لگوائیں گے اس جگہ کی وہ پرمیش کر کے لے کے جا چکے ہیں اور تقریباً تین ساڑھے تین فٹ انچائی ہے اور اس کی چڑائی بھی تقریباً تین فٹ ہے اور لمبائی جو ہے نا تقریباً چھے فٹ ہے تو اس کے پوشن جو ہے نا دو یا تین بنوانگا اور اس کے اندر جیسے ایک دیوار ہوتی ہے تو وہ بھی بنوانگا تو کافی سارے پرندے جو ہیں اس کیج کے اندر آ جائیں گے میں نے آرڈر تو دے دی ہے اور پیسے بھی ہاف پیمیٹ جیسے ہوتی ہے وہ بھی دے دی ہے تو وہ تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم مانگا ہے انہوں نے تو ایک ہفتے تک انشاءاللہ وہ بنا دیں گے اور میرے پاس جو کبوتر ہیں اور مرگی کے بچے ہیں تو وہ بھی ہیں اور وہ بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں اور ابھی جو جس ٹوکری میں میں نے ان کو رکھا ہوا ہے تو وہ کافی چھوٹی ہے اور کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں جا کے لے آؤں لے آؤں تو آج جیسے گریل لگانے والا ہے تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی اسے سے پر ایک کیج بنانا ہے تو وہ چھت پر ان کو میں لے آیا اور انہیں پیمیش لی تو ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور ایک ہفتے تک انشاءاللہ وہ بنا دیں گے تو بس یہی ہے اور جو میرے پاس کبوتر اور مرگی کے بچے وہ بھی آرام سے ایزی اپنی زندگی اپنی لائف جو ہیں وہ یہاں گزار سکیں گے تو اور بھی میں جا کے پھر مارکیٹ سے ویزٹ کر کے تو اور بھی کچھ اچھے پرندے جو ہیں وہ بھی لے آؤں گا اور میں آپ کو دکھایا کروں گا ڈیلی جو ہے کہ کون کون سا پرندہ میں لائے رہا ہوں کیا کر رہا ہوں جو بھی ہے تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا اور مجھے کومیٹس میں بتایا کریں کہ کون سا چیز لانی ہے کیا کرنا ہے تو ان کو کون سا دانہ دینا ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا ایکسپیڈینس تو ہے نہیں بٹ میں آپ لوگوں سے پوچھا کروں گا کہ مجھے بتایا کریں کہ ان کو کیا چیز دینی ہے ان کے لئے کیا چیز بہتر ہے تو وہ چیز مجھے آپ کومیٹ بکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ ان کو یہ چیز کھانے میں دیا کریں اور ویسے بھی جب میں جاؤں گا پرندے لینے کے لئے تو ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ ان کو کیا چیز دی چاہتی ہے اور تاکہ یہ جلدی جو ہے اپنی نسل جو ہے اپنی پوچ جلدی سے جلدی بڑھائیں ان کے لئے کوئی ایک اچھی خوراک ہوتی ہے کچھ چیز ہوتی ہے جلدی بڑھا کرتی ہے اور یہ جلدی جانا آنڈے دینے شروع کر دیتے ہیں تو پرندے والوں کو ہی پتہ ہوگا جنہوں نے پرندے رکھے ہوتے ہیں تو ان سے جا کے یہ سوال بھی کروں گا کہ ان کو کونسی خوراک دی جاتی ہے یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ابھی میں چلتا ہوں نیچے جہاں پر میں نے کبوتر رکھے ہوئے اور مرگی کے بچے تو ان کو بھی میں جا کے کھانا دیتا ہوں اچھا دیوار میں جو ہے وہ گریل لگانے کے لیے آئے تو گریل جو ہے وہ کافی اس میں زیادہ گیپ تھا تو میں نے ان کو دوبارہ بھی دیا بس وہ پر جو ہے کیج کی پیمیش لے کے تو پھر وہ دوبارہ سے چلے گئے اس کے اندر ایکسٹر راڈ لگانے جو گریل ہے تو وہ لگا کے پھر تھوڑ دیر بعد آئیں گے دوبارہ سے لگا جائیں گے کیونکہ نوبیتہ جو ہے اس سے کیج میں دیکھیں کتنا تنگ تنگ گھوم رہے کیونکہ یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور ان کا کیج آرڈر میں نے دے دیا ہے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر ایک ہفتے تک بن کے آ جائے گا اور یہاں پر پیجن دیکھیں پیجن بھی تھوڑا یہاں پر تنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے پروں کو پھیلانا چاہتے ہیں پر پھیلانا نہیں سکتے کیونکہ کیج جو ہے تھوڑا تنگ ہو گیا اس وجہ سے ابھی سب کا کیج بن کے آ جائے گا تو پھر یہ آرام سے ایزی گوم سکیں گے اور اپنے بچے وہ بھی پیدا کر سکیں گے کیونکہ دو دفعہ یہ انڈے دے چکے ہیں اور انڈے خراب ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس کا انڈے کا بڑا کیج بنوا ہوں تو ابھی منشاءاللہ جلد سے جلد بن کے آ جائے گا یہ والی گریل تھی ایک یہ دو تین تین گریل تھی تو ابھی بنا کے تو لائے تھے اور یہاں سے کافی بڑا گیپ تھا تو میں نے کہا کہ بیچ میں دو راڈ کا اور اضافہ کر دو تو ابھی وہ لے کے گئے انہوں نے بنانے کے لئے یہ دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے ادھر سے بچے آرام سے باہر بھی چلے جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں یہاں پر پانی کا بلکل بھی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اپنے آپ پانی آتا رہتا ہے اور کراچی میں جو صرف ہے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا ہمیں ماشاء اللہ یہاں پر پانی بھی بہترین طریقے سے آتا رہتا ہے اور یہاں پر سکون بھی ہے اور کراچی جو ہے نا بہت ہی اچھا شہر تھا اور میں نے وہاں پر تقریباً چوبیس پچیس سال گزار رہے ہیں میرے لئے کافی لکی تھا کراچی اور کراچی بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور وہاں جو ہے زیادہ چہل پہل رہتی ہے رات کو ہم دو بجے آ رہے ہیں تین بجے آ رہے ہیں چار بجے بھی آ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا جیسے عوام جو ہے نا عوام کیلئے ابھی صبح ہوئی ہے کراچی میں آپ دن کو رات کو کسی ٹائم بھی آپ باہر نکلے رونڈو کے اوپر تو آپ کو ہر وقت رشن نظر آتا ہوگا اور یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ کہ سکون ہے لوگ ٹائم سے سوتے ہیں ٹائم سے اٹھتے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بلا وجہ کوئی کسی کو تانگ کرے یا کوئی ایسی چیز اور یہاں پر لوگ ٹائم با ٹائم سوتے ہیں اور ٹائم با ٹائم اٹھتے ہیں ہر کسی نے اپنے بچوں کو سکول لے کے جانا ہوتا ہے صبح صبح تو اس وجہ سے لوگ رات کو تقریباً دس گیارہ دس بجے تک نو بجے تک سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں جلدی اٹھنے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے رات کو جلدی سونے کا اور جلدی اٹھنے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو جلدی سویں گے تو صبح کی نماز جائے آپ مس نہیں کر سکتے آپ ٹائم سے اٹھیں گے نماز پڑھیں گے اور بچوں کو اٹھائیں گے بچوں کی بھی روٹین اچھی ہو جائے گی بچوں کی نید وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اس سے اچھا فیدہ اور کیا مل سکتا ہے اور یہ والے فلاور دیں گے کتنے اچھے پیارے لگ رہے ہیں اس جگہ پر ایسے والے فلاور رکھنے ہیں یہاں پر بھی اور اس طرف بھی تو یہ والا سامان جو ہے نا یہاں سے اٹھا کے تو اس کے اندر شفٹ کر دیں گے ایک پوشن اس کا بنا دیں گے اس والے سامان کا اس پوندے کے اوپر نا فریش فریش مرچی بھی لگی گے ابھی اس کو پانی نہیں دیں گے کل یہ پرسو دیں گے اسے درائے ہو جائے ٹھوڑا سا اس کو تھوڑی گوڑی کریں گے اس کی تو اس کے بعد اس کو پانی دیں گے اور یہ بھرا بھرا پودا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہر طرف مرچی مرچی نظر آرہی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کرل لگانے والے آگے تو ابھی میں باہر چلتا ہوں آکے دیکھتے ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ لگا دی یہ والی کرل اور آگے بھی کرل لگا رہے ہیں دو گریل لگے ہیں اور تیسری جہیں وہ لگا رہے ہیں اور اس طریقے کی بنائی ہے پہلے جو اس نے نا یہ دو راڑ نہیں لگے ہوئے تھے تو میں نے دوبارہ بھیجا تھا اور یہ دو راڑ ابھی لگوا کے لئے ہیں اب نوپیت ہے جو ہے باہر نہیں آسکے گا اور پیجن کا کیج کا بھی میں نے ان کو آٹر دیا ہوئے اور پیجن کا کیج بھی یہی بنا رہے ہیں جی تو میں بچوں کو جو ہے سکول سے لے کے واپس آگیا تھا میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی تو اس کے بعد مجھے تھوڑا بہت کام کرنے تھے وہ بھی کر لیا تھے تو گریل بھلایا تھا گریل لگا گیا ہے اور اس کو تھوڑا بہت اور بھی کام دیا ہے تو وہ بھی کرے گا کیونکہ گھر میں کچھ چیزیں بنوانی ہیں وہ ستا رہے ہی خود بتائے گے کہ کیا بنوانا رہے ہیں اور میرا جو کام تھا وہ میں نے تو آپ کو بتا دیا ویڈیو کے اندر ایک تو میں نے یہ گریلیں لگوانی تھی دیوار کے اندر یہ لگوانی اور دوسرا میں نے کیج کا آٹر دیا تھا تو گیج ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور اب جو ہے نوبیتا نہیں نکل سکتا یہ دیکھیں اس طرح کی اس طریقے کی میں نے بھی یہ گریلیں بنوائی ہیں تو اب نوبیتا یہ بچے یہاں سے نہیں نکل سکتے ابھی میں اپنے کام سے باہر کیا ہوا تھو اور مصطفہ جو وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو لے کے جانا ہے فوٹبول اکیڈمی تو بس میں بھی نکلتا ہوں اور مصطفہ کو اندر سے بلا کے لاتا ہوں ماشاءاللہ میرے بیٹا فوٹبول آ رہا گیا بھئی ملک کا نام روشن کرو گے انہوں نے بھی تب ہی آ رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے اس کو اندر پڑھا ابھی اس کے لیے نا سیفٹی گریل لگا دیئے یہ دیکھو نا ساری لگا دیئے دیکھیں اس کو بٹھا ہو جہاں سے اب نہیں جائے گا اس کا پکا کام کر دیا ہے اب یہی بر بیٹھا رہے گا بس چلو فوٹبول اٹھیں جلدی سے ٹائم کافی ہو گیا ہے یہ رہا بچوں میں ایک ایڈمی اور یہاں پر بچے دیکھیں پریکٹس کر رہے ہیں اور مصطفہ بھی جا رہے ہیں دیکھیں کافی ساری بچے یہاں پر پریکٹس کرنے کے لیے اور اس سائیٹ پہ بھی ایک گراؤنڈ ہے دون اطراف گراؤنڈ ہے تو ماشاءاللہ کافی بڑا گراؤنڈ ہے اور کافی اچھا خوبصورت بنایا ہے اس کو اور یہاں پر مصطفہ جو ایکسرسائز کر رہا ہے مصطفہ کی ٹریننگ آج سے شروع ہو چکی ہے اس گراؤنڈ کے اندر آپ دیکھو کب اس کا پہلا میچ ہوگا مصطفہ کا انگلیش کوچ ہے باہر کا ہے افریقان ہے تو مصطفہ کو ٹریننگ دے رہا ہے اور کافی لڑکیں ہیں اس گروپ میں یہ تو گراؤنڈ میں مصطفہ کا میچ شروع ہو چکا ہے دو ٹیمیں آپس میں میچ کھیل رہے ہیں تو ریڈ والی جو شرٹ پہنے ہوئے ہیں وہ مصطفہ کی ٹیم ہے اور جو دوسری آرنج والی ہے وہ کسی اور کی ہے پہلے ایک اور ٹیم کے ساتھ میچ کھیلا ہے انہوں نے اب کسی اور کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیونکہ دو گھنٹے جو ہیں ان کی پیکٹس جاری رہتی ہے پھر تو مصطفہ نے اپنا میچ کھیل لیا تو اب چلتے ہیں واپس گھر کیسا راج کا دن اچھا ہے ابھی ہم واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں اس طرف بھی میچ ہو رہا ہے اور اس طرف بھی میچ ہو رہا ہے